بسم اللہ الرحمن الرحیم بچی اغوا کے سینیٹر میر فراز بکٹی نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر دیا سینیٹر میر فراز بکٹی بلوجستان ہائی کورٹ میں زمانت منسوخ ہونے پر گرفتاری دیں گے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے حمد کریں اور اپنا پلازمہ اتیا کریں علامہ محمد علیاس اتار قادری سکول کھولنے کی تیاری بلوجستان حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاریاں کر لی ہیں جان محمد روڈ اکتر روڈ اور فقیر محمد روڈ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی غیر قانونی طور پر تھڑے مسمار کر دیے گئے سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے اپیر پر آن لائن کلاسز کے سلسلے میں کنیکٹ دی ڈسکنیکٹ ہر نائی یوت کی جانب سے 3 جی اور 4 جی سہولیات نہ ہونے کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا شہر میں مختلف جگہوں پر ناکجات لگا کر عوام کو گھروں پر رہنے کا پابند کیا گیا ہے حکومت کے جانب سے جاری ہونے والی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ عوام اور اہلکار اس موزی مر سے محفوظ رہ سکیں ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد رینج شہاب عظیم لہڑی کرونا وارس کے خلاف وزیرعالہ بلوچستان کی ہدایات پر بھروقت حفاظتی اقدامات ایمرجنسی بنیادوں پر پی سی ایس آئی آر میں پندرہ سو سے زائد آر ڈی اے میں دو سو پچاس اور چمن بارڈر پر تین ہزار افراد کے لیے کرنٹینہ کا قیام شہ ہزار سے زائد زائرین کو پندرہ روز کے لیے اشائے خرد و نوش طبی اور بنیادی سہولیات کی یقینی فراہمی کوئٹا اور تفتان میں ریلیف ایمرجنسی سنٹرز کا قیام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ دو لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد دہاری دار اور خاندانوں میں راشن کی تقسیم سفید پوش گھرانوں کو روٹی فراہمی پروگرام کے تحت کوئٹا میں اب تک چھ لاکھ پچیس ہزار نو سو سے زائد روٹیاں تقسیم متحرک ہے ہم تاکہ کرونا سے پاک ہو ہمارا وطن محکمہ اطلاعات حکومت بلوچستان حیلیز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان عباوی پارٹی کے جانب سے وفاقی حکومت سے الہدگی کا نہ تو کوئی اعلان کیا ہے نہ ہی کوئی فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی ایڈیٹر کانسل کے وقت سے بات چیت وفاقی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہم نے اپنے تحفظات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے ہیں ہمارے تحفظات وزیراعظم پاکستان عمران خان کے علم میں بھی ہیں ہمارا احتجاج صرف پی ایس ڈی پی کے لیے ہے تو بات بھی صرف پی ایس ڈی پی پر ہی کریں گے یہ نہیں کہ احتجاج کی آڑ میں وزارت یا کوئی اور فائدہ لے کر چھپ ہو جائیں وفاقی وزیر اسد امر نے یقین دنایا ہے کہ بلوچستان کے منصوبوں کے اس سال ستمبر میں ٹینجر کر دیا جائیں گے اور وفاقی اور شبائی حکام منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے ہر ماہ جائزہ اجلاس منعقد کریں گے این ایف سی میں بلوچستان کے حصے کو آئینی تحفظ حاصل ہے یہی بجاہ ہے کہ ہمیں اوورڈرافٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں بجت فسارہ پورا کرنے کیلئے منصوبہ بندی تیار کی ہوئی ہے صوبہ ہمیشہ سے روایتی سیاست میں فسا رہا ہے اور اصلاحات یا بنیادی دھانچے کی طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی ہے گورننس میں اصلاحات لائے بغیر آگے بڑھنا اور وفاقی دلچسپی حاصل کرنا ممکن نہیں ماضی میں فنس کا ضیا ہوا غلط منصوبہ بندی کے باعث ترقیاتی عمل میں کتاہیاں ہوئیں انیس سو ستانوے کے منصوبے بھی آج تک نامکمل ہیں موجودہ صوبائی حکومت نے انیس سو ستانوے سے دو ہزار سترہ تک کی نامکمل سکیموں کی تکمیل کے لیے اچھارہ عرب روپے مختص کیے ہیں ماضی میں پہلے ان اسکیموں کو مکمل کیا جاتا تھا جن میں وزیرعالہ اور وزراء کی دلچسپی ہوتی تھی اگر وزیرعالہ اپنے ہلکے سے باہر نہ نکلے تو باقی صوبہ کبھی ترقی نہیں کرے گا کیونکہ وزیرعالہ پورے صوبہ کا ہوتا ہے اور اس نے پورا صوبہ دیکھنا ہوتا ہے وزیرعالہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام سیکٹرز اور تمام پہنوں کو مدد نظر رکھا جائے گا ایسے منصوبے شامل گئے رہے ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ دو سال میں مکمل کیا جا سکے نظام چلے گا تو سب کو فائدہ پہنچے گا وزیرعالہ نے کہا کہ ہم صوبے کے اپنے وسائل اور معاملات میں اضافہ پر توجہ دے رہے ہیں روام مالی سال میں ہمارے اپنے وسائل میں پچیس ارب روپے تک کا ریکارڈ اضافہ ہوا اور آئندہ مالی سال کے لیے پنتاریس ارب روپے کا حدف مقرر کیا گیا ہے خورتہ سے آپ کو خبر دیں بچی اغوا کے سینیٹر میر سرفراز بکٹی نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کر دیا ذرائع کے مطابق سینیٹر میر سرفراز بکٹی بلوزستان ہائی کوٹ میں زرمانت منسوخ ہونے پر گرفتاری دیں گے گرفتاری کے فیصلے پر بکٹی قبائل میں تشویش کی لہر دوڑ گئی میر سرفراز بکٹی نے ہمیشہ ملک اور قومت خدمت کی ہے بکٹی قبائل کا کہنا تھا کہ نامسائد حالات میں ملک کے خدمت کرنے والوں کے خلاف ایسے اقدمات سمت سے بلتر ہیں میر سرفراز بکٹی کو انصاب فراہم کیا جائے سیاستی مخالفین بلا جواز مقدمات میں پھسا کر مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں بی اے پی کی حکومت میں ہی ان کے رہنمائوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنای جا رہی ہیں جان محمد روڈ اختر روڈ اور فقیر محمد روڈ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی غیر قانونی طور پر تھڑے مسمار کر دیئے گئے میٹروپولیٹن انٹی انکروچمنٹ آفیسر محمد قاسم خان اور سپیشل میجسٹریٹ سربلند کوسا کے نگرانی میں جان محمد روڈ اختر روڈ اور فقیر محمد روڈ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی ہوئی جس میں غیر قانونی آرزی تھڑے مسمار کر دیئے گئے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد علیاز اتار قادری نے کہا ہے کہ کرونا وارث سے دنیا تنگ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت تکلیف اور عزیت سے گزر رہی ہے اور نہ جانے کتنے ہی مسلمان کرونا میں مقترح ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشک مکش میں ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے شفاہ عطا فرما دی ہے ان کے جسم میں پلازما کی صورت میں اللہ پاک نے ایک نعمت پیدا کر دی ہے جو کرونا کے دیگر مریضوں کے لیے بھی شفاہ کا ذریعہ بن سکتی ہے پلازما کی صورت میں قدرت کی طرف سے توفہ دیا گیا ہے کرونا سے صحتیاب ہونے والے حمد کریں اور اپنا پلازما عطیہ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلازما کسی کے جان بچانے میں کام آ جائے ماب نے خصوصی وزیر آزم پاکستان صوبائی وزیر تعلیم بلوجستان سردار یار محمد رند کی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راست کے ہمرا میچنگ تعلیمی اصلاحات کے لیے دونوں راحتماؤں نے تجاویز پیش کی تعلیمی بہتری کے لیے دونوں صوبے مل کر کام کریں گے وزیر علیہ پنجاب نے سردار رند کی بلوجستان میں ایڈوکیشن سٹی بنانے کے اقدامات کی تعریف کی بچوں کے مستقبل اور بہترین تعلیم و تربیت پر کوئی سمجھاتا نہیں کریں گے سردار رند کا کہنا تھا کہ پنجاب سے تجاویز لے کر بلوجستان کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات اور بلوجستان کے بچوں کو پنجاب کے طرز کے موڈل سکول ایڈوکیشن سسٹم فراہم کریں گے میں اقبائی تعلیم بلوجستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا سردار رند کی محنت اور بہترین آئیڈیا سے متاثر ہوں وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار سکول کھولنے کی تیاری بلوجستان حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاریاں کر لی ہیں ذرائع کے مطابق کوئٹا میں سیکریٹری تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ترجمان بلوجستان حکومت کے مطابق کمیٹی سکولوں کے لیے ایس او پیز تیار کرے گی ترجمان بلوجستان حکومت کا کہنا تھا کہ کوشش ہے جلد سکول کھول دیں اس سے قبل وفاقی وزارت تعلیم نے سکول کھولنے کے حوالے سے سوبوں سے تجاویز طلب کی تھی حتمی فیصلہ دو جولائی کو بینل صوبائی وزارہ کانفرنس میں کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سکول ابتدائی طور پر ٹرائل کی بنیاد پر کھولنے کا جائزہ بھی لیا جائے گا سوبوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 23 جون تک تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے اپنی تجاویز بھیجوا دیں طلبہ اور سادزہ کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے تمام اقدامات کو پلان کا حصہ بنایا جائے گا بازیہ رہے کہ وفاق نے دو جولائی کو بینل صوبائی وزارہ کانفرنس بھی طلب کر لی ہے کانفرنس میں سکولز کھولنے یا مزید بند رکھنے سے متعلق فیصلہ ہوگا ہرنائی سے بلال ترین کی رپورٹ کے مطابق سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی اپیر پر آن لائن کلاسز کے سلسلے میں کنیکٹ دی ڈسکنیکٹ ہرنائی یوت کی جانب سے 3 جی اور 4 جی سہولیات نہ ہونے کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا اس کے علاوہ ایڈوکیشن سٹی پروگرام میں زلہ ہرنائی کو نظرانداز کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی گئی تفصیلات کے مطابق 3 جی اور 4 جی انٹرنیٹ سیویس آن لائن کلاسز اور ایڈوکیشن پروگرام میں بلوچستان کی تمام ازلہ میں سے ہرنائی کو مکمل طور پر نظرانداز کرنے کے خلاف کنیکٹ دی دسکنیکٹ ہرنائی یوت نے احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے پلیکاتز اچھا رکھے تھے مختصر خطاب میں نوید بلال نصیبر دیگر نے ایڈوکیشن سٹی پروگرام میں ہرنائی کو نظرانداز کرنے 3 جی اور 4 جی سہولیات کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا پر امن احتجاجی مظاہرے کے بعد پریس کلپ کے سامنے احتجاج کے بعد طلبانی مطالبہ کے منظوری ایڈوکیشن سٹی پروگرام میں زلہ ہرنائی کو شامل کرنے اور 3 جی اور 4 جی سہولیات کے فرامی کا بتاربہ کیا بادزاں طلبہ پر ام طور پر منتشر ہو گئے بلال ترین مشرق نیوز ہرنائی ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد رین شاہ وظیم لہڈی نے کہا ہے کہ آئی جی پولیس ملوچستان محسن حسن بچ کے سدارت میں منقعد کمانڈ کانفرنس میں کیے گئے فیستوں کی روشنی میں نصیر آباد رینج میں امن و امان کی صورتحال کی مزید بہتری اور جرائم کے تداروں کے لیے جاری مہم کے دوران گزشتہ 6 ماہ کے دوران یکم جنوری سے اب تک نصیر آباد رینج میں قتل جکیتی اقتام قتل نکبزنی دیگر مقدمات میں ملوث مجرمان کی گرفتاری کے لیے متعلقہ ایسو پیس کی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اس دوران سنتالیس اشتہاری مجرمان پانچ سو اچھتر مفروروں کی گرفتاری عمل ملائی گئی ہے اس کے ناوہ دیگر مقدمات میں مطلوب دو سو دو ملزمان کی گرفتاری بھی عمل ملائی گئی ہے جبکہ اس دوران چھ گاڑیاں اور تئیس موٹر سائیکل بھی برامت کیے گئے غیر قانونی ناجائز اسلحے کے ننامے مقدمات درج کر کے چھ کلاشن کوف پچھتر پسٹل بیس رائفل اور چار سو اٹھ سٹھ کارتوس اور نوے میگزین برامت کر کے اٹھانوے مجرمان کو گرفتار کیا گیا ہے عوامی شکایات پر منشیات فروشوں اور سماج دشمن ناصر کے خلاف مختلف کاروائیوں کے دوران آٹھ سو اناسی کلو چرچ چھ سو دو گرام ہیروین پانچ سو تینا گرام افیون تین سو بانوے بوتل شراب برامت کر کے اکاون افراد کے خلاف مقدمات درج کیے مختلف علاقوں میں لگائے گئے ناکا جات کی چیکنگ کے دوران غیر قانونی سمان سمگلی کرتے ہوئے قبضے میں لیے جن میں پان پراک تین سو پیکٹس گھٹکا دو سو ستر پیکٹس اور چھالیا ایک لاکھ چار ہزار چار سو پچاس گرام برامت کیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکہجی.tv اور دیکھتے رہے مشرک نیوز